بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو لرن انگلیش ویدن دس ریلی اسگر یوٹیوب چینل ویڈیو ہم سکتے ہیں فیوچر ہوتا ہے آنے والا زمانہ یعنی مستقبل کنٹینویس ٹینس جاری تو فیوچر کنٹینویس ٹینس ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی کام آنے والے زمانے میں جاری ہوتا ہے جیسے وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو اس میں رہا ہوگا اس کی نشانی ہے آپ نے رہا ہوگا سے پہچان لینا ہے کہ یہ فیوچر کنٹینویس ٹینس ہے اسی طرح رہی ہوگی یہ وہ بریانی بنا رہی ہوگی رہے ہوں گے وہ کالج جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے چاند ایک میں نے آپ کو بتا دی ہیں نشانیاں جن سے آپ نے اس کو ریکنائز کرنا ہے پہچاننا ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر ہیلپنگو آب آتا ہے پھر وہ آب آتا ہے اور پھر اوبجیکٹ آتا ہے تو سبجیکٹس میں جو ہیں ہی شی اٹ نیم یو اینڈ بے ان کو ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ لینا ہے دوسری سائیڈ پہ ہم نے آئے اور ہوئی کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے آئے اور ہوئی کو ایک سائیڈ پہ کیوں رکھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے شیل لگانا ہے اور باقی سارے سبجیکٹس کے ساتھ ہم نے ویل لگانا ہے تو اس لیے میں نے ان کو سیپریٹ کر دیا ہے پہلے ہم آئے ہوئی ہی اور دے کو ایک ساتھ لکھتے تھے لیکن اب سیکونس چینج ہو گیا ہے کیونکہ فیوچر کنٹینویس ٹینس میں ویل جو ہے وہ ہی شی اٹ اور یو اور دے اور پلورل نیم ساروں کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے اس کو اس سائیڈ پہ لکھ دیا ہے ویل کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم نے ویل لگانا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے شیل لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویل اور شیل کے بعد ہم نے بھی لگانا ہے یعنی کہ ویل بھی یا شیل بھی اور اس کے بعد ہم نے فورت فارم آف ووگ پچھلے یعنی کہ پاسٹ اور پریزنٹ کنٹینویس ٹینس کی طرح ہم نے اس میں بھی فورت فارم آف ووگ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو let's try to understand it with its examples یہ دیکھیں وہ ایک کھیل کھیل رہا ہوگا دیکھیں رہا ہوگا آیا یعنی کہ future continuous tense ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں he helping verb کی جگہ جب he helping verb آیا تو ہم نے will لگایا اور اس کے بعد ہم نے b لگایا b کے بعد ہم نے fourth form of verb لگائی اور پھر اس کے بعد ہم نے object لگا دیا sentence بن گیا he will be playing a game وہ شادی کا سوچ رہی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں رہی ہوگی یہ اس کی پہچان ہے اس کی نشانی ہے ہمیں پتہ چل گیا future continuous tense ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے she کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے sorry she کے ساتھ ہم نے will لگانا ہے اور will کے فوراں بعد ہم نے be لگانا ہے be کے بعد ہم نے fourth form of verb لگائی تو یہ بن گیا she will be thinking to marry ٹھیک ہے اس کے بعد بارش ہو رہی ہوگی it will be اب بارش جو ہے بارش خود ہوتی ہے اس کو کروانے والا کوئی نہیں ہوتا مطلب کہ کوئی کام اس میں ہو تو رہا ہے لیکن کام کرنے والا بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا تو میں نے آپ کو پچھے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہاں پہ کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم نے وہاں it سے کام کروانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لگایا ہے it will be raining یہاں پہ دیر نہیں آئے گا یہ غلطی سے لکھا گیا ہے it will be raining تم ایک خوبصورت گیت گا رہے ہوگے you will be singing a song علی میرے لیے دعا کر رہا ہوگا علی will be praying for me ٹھیک ہے دیکھیں will be اور praying لگایا ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہوں گے they will be praising her یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیر کے ساتھ ہم نے will لگایا ہے اکرم اور اسلم ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اکرم اور اسلم will be enjoying company of one another یہاں دیکھیں will be plus fourth form of work in the form of enjoying ٹھیک ہے ایک دن میں job letter حاصل کر رہا ہوں گا دیکھیں یہاں پہ اب جو ہے وہ subject change ہو گیا ہے i کی شکل اکتیار کر گیا ہے اور next sentence میں v کی شکل اکتیار کر گیا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ helping work جو ہے will be کی بجائے shell بھی لگایا ہے اور ادھر بھی ہم نے shell بھی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں sentence ہے ایک دن میں job letter حاصل کر رہا ہوں گا تو یہاں پہ دیکھیں ایک دن کو آپ نے ایک دفعہ سائٹ پہ رکھنا ہے میں job letter حاصل کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے پہلے ہی یہ sentence بنانا ہے i i subject use ہوا اس کے بعد ہم نے helping work لگایا ہے shall be پھر getting پھر a job letter ٹھیک ہے اور ایک دن جو ہے وہ الیدہ ہے تو اس کو ہم نے end پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ adverb of time جو ہے وہ ہم نے اس کو end پہ رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے ہم صبح صویرے jogging کر رہے ہوں گے we shall be jogging early in the morning ہم صبح صویرے jogging کر رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھیں we کے ساتھ ہم نے shall لگایا ہے اور پھر be لگایا ہے اور fourth form of verb لگایا ہے اب اس کے future continuous negative tense کی طرف بڑھتے ہیں fail مستقبل جاری منفی منفی آپ کو بتا ہے کہ نہیں لگاتے ہیں اور باقی سارا same ہوتا ہے تو یہ دیکھیں نہیں رہا ہوگا نہیں رہی ہوگی نہیں رہے ہوں گے ٹھیک ہے subject plus helping verb plus not plus verb اور plus object verb میں آپ کو بتا ہے fourth form of verb لگاتے ہیں not لگتا ہے verb سے پہلے اور helping verb کے بعد helping verb آپ کو بتا ہے will be اور shall be لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ not کے بعد ہم نے be لگانا ہے یہاں پہ یہاں ادھر دیکھتے ہیں کہ he she it name you اور they کے ساتھ ہم نے will لگایا اور پھر not لگایا اور پھر be لگایا ہے ٹھیک ہے ادھر i woe کے ساتھ ہم نے shell لگایا ہے shell کے بعد ہم نے not بھی لگایا اور پھر fourth form of verb لگائی ہے تو اس طرح یہ sentence اپنے انجام کھنپان جائے ٹھیک ہے تو وہ ایک کھیل نہیں کھیل رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں نہیں بھی آیا ہے رہا ہوگا بھی آیا ہے ہمیں confirm ہو گیا ہے کہ یہ future continuous negative tense ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کی construction کرنی ہے یہ دیکھیں he he کے ساتھ ہم کون سب helping verb لگاتے ہیں will لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے not لگانا ہے کیونکہ منفی ہے پھر لگانا ہے be اور پھر fourth form of verb اور پھر object he will not be playing a game وہ شادی کا نہیں سوچ رہی ہوگی اسی ذرا will not be thinking to marry ٹھیک ہے یہاں بھی will کے بعد not لگایا ہے سارے sentences میں ہم نے will کے بعد not لگانا ہے ٹھیک ہے اور be سے پہلے not لگانا ہے تو it will not be raining there اچھے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے not کو be سے پہلے رکھا ہے actually be جو ہے جو ہے نا یہ wob ہے اس کی forms ہوتی ہیں be was اور bean be was bean تو میں نے اگر آپ کو پیچھے یاد ہو کہ construction جہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہاں not کے بعد wob لکھا ہوا ہے اور میں نے آپ کو یہیں بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک wob ہے تو not کے بعد wob آنا ہے اس وجہ سے ہم نے بھی کو بعد میں رکھا ہے you will not be singing a beautiful song ھیک ہے ali will not be praying for me they will not be praising her akram and aslam will not be enjoying company of one another ٹھیک ہے i shall not be getting a job اللہ نہ کرے اللہ کرے مجھے بھی job مل جائے i shall not be getting a job job letter monday we shall not be jogging early in the morning ٹھیک ہے next future continuous interrogative tense future continuous interrogative tense کیا ہے فیل مستقبل جاری سوال یہ ہے ٹھیک ہے سوال میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا شکل میں سوال کرنا ہے تو رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے یہاں پہ ہو نہیں لگا ہوا دونوں میں تو اس کے لئے سوری ہو لگا لیتے ہیں یہ ہو اور یہ ہو رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے پلس interrogative sign جو ہے وہ کیا کی شکل میں یہاں پہ یود ہوگا ہمیشہ کی طرح helping ووب کو شروع میں لے آنا پھر subject پھر ووب اور object یہاں پہ helping will will shell لگا دیا پھر ہم نے subjects لگا دیئے اور پھر ہم نے be لگا دیئے اور پھر ہم نے form of hope لگا دیئے یاد رکھنا ہے کہ will جو ہے ہمیشہ ان سب کے ساتھ لگانا ہے یہاں پہ دیکھیں سارے sentences میں کیا موجود ہے اس کا مطلب یہ interrogated sentences ہیں یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے اچھا رہا ہوگا یعنی future continuous tense ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ full tense ہے اور interrogated ہے تو ہم اس کا helping شروع میں لگائیں گے پھر ہم باقی sentence اسی طرح بنائیں گے جیسے باقی بنائتے ہیں یہاں پہ ہوتا تھا he will be playing a game تو ہم نے will کو یہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ شروع میں رکھ دیا سارے sentence میں سبجیک کے بعد will ہوتا تھا ہم نے پہلے رکھ دیا ہے شروع میں کیونکہ ہم نے اس کو interrogated فامی will they be praising her will akram and aslam be enjoying company of one another shall i be getting a job later one day shall we be jogging early in the morning ٹھیک ہے future continuous interrogative negative tense فعل مستقبل جاری سوال یا منفی یعنی کہ سوال بھی اور انکار بھی انکار نہیں کی شکل میں اور سوال کیا کی شکل میں with same situation ٹھیک ہے same situation سے مراد مطلب کہ same recognition symbol ٹھیک ہے نہیں رہا ہوگا نہیں رہا نہیں رہے گا نہیں رہا ہوگا نہیں رہی ہوگی نہیں رہے ہوں گے تو یہاں پہ اس کا subject اٹھایا اور شروع میں رکھ دیا سوری subject سے شروع میں helping wobe رکھ دیا پھر subject رکھا پھر ہم نے not رکھا اور اس کے بعد رکھے ہوئے آئی وی کے ساتھ ہم شیل رکھا ہوئے اور will جو ہے he she it name you اور they کے ساتھ رکھا ہوئے پھر not اور be اور پھر fourth form of wobe کیا وہ دیکھیں sentences sorry سارے sentences میں دیکھیں کیا شروع میں آیا ہو ہے اس کے اور sentence کے end پہ question mark بھی available ہے یہاں سے پتا چل گئے کہ interrogative sentence ہے اب اور کیا نشانی دیکھ نہیں کیا نہیں موجود ہے جی نہیں موجود ہے یہاں دیکھیں نہیں بھی موجود ہے تو یہ interrogative بھی ہے اور negative بھی ہے اب پیچان کرنی ہے کہ tense کون سا ہے ہو گا رہا ہو گا رہی ہو گی رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے میں پتا چل گیا یہ future continuous ہے اور interrogative بھی ہے plus negative بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے لگانا ہے پھر بھی لگانا ہے اور پھر playing پھر form of vogue لگانی ہے یہاں دیکھیں will شروع میں رکھا پھر subject پھر not be اور پھر form of vogue اور پھر object تو sentence دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں will he not be playing a game کیا وہ ایک کھیل نہیں کھیل رہا ہوگا سوریاں پہ دیر پھر غلطی سے آگیا ہے تو اپنے محسوس نہیں کرنا will it not be raining کیا بارش نہیں ہو رہی ہوگی کیا تم ایک خوبصورت گیر نہیں گا رہے ہوگے will you not be singing a beautiful song beautiful song ٹھیک ہے تو یہاں بھی will شروع میں سارے سنٹنسز میں will آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں ہی ہے تو will Ali not be praying for me will they not will they not be praising her will Akram and not be enjoying company of one another اور یہاں دیکھیں کہ اب آئی کے ساتھ ہم نے پھر شیل لگایا ہے shall I not be getting a job later one day shall we not be jogging in the morning ٹھیک ہے تو this is the end of our today's video see you in the next video till then Allah حافظ